یہ بنیادی طور پر نواز شیف خاندان کی ایک بہت پرانی عادت ہے کہ وہ اپنا کیس لٹکاتے رہتے ہیں لٹکاتے رہتے ہیں اور پھر ایک وقت آ جاتا ہے کہ عدارت کہتی ہے کہ اب تو اس کیس کے اندر کوئی جان نہیں رہے گی میان شریف کی ایک انکم ٹیکس کی پٹیشن ہے کہ جس کے اندر انہوں نے بقیدہ اس کے اوپر اپیل کی اور پھر اس کے بعد بیندری کے زمانے میں پھر اس کے بعد نائٹی نائن میں چلے گئے پھر جب واپس آئے تو انہوں نے اس اوپیل کو لیمیٹیشن ایکٹ یعنی اب اس دیر کے بعد اب اس میں عدالت کا تو کوئی قصور نہیں تک بیسکری تو یہ لوگ خود چلے گئے تھے لیکن اس پر خارج کر دی لیکن خود دیبیا پیپر میلز کا جو کیس ہے یہ اتنا خوفناک طریقے سے ساتھ ثابت کرنے والا کیس تھا جس کے آپ تصور نہیں کر سکتے یہ کیس جو تو نائنٹی نائنٹی ٹو سے چلا آ رہا تھا اور اس کے بعد بیندری حکومت کے اندر اس کے بارے میں کافی ساری شواہد آگے ہوئے تھے لیکن میں اس میں اصل جو تھی وہ عساقڈھار کا وہ بیان تھا وہ بیان مجسٹیٹ کے سامنے تھا مجسٹیٹ جو ہے وہ ایک سو چونسٹھ کے تار جب بیان لیتا ہے تو چھے بنیائی طور پر سوال کرتا ہے میں خود بحثیت مجسٹیٹ کئی سو بیانات ریکارڈ کر چکا ہوں کہ کیا آپ کسی دباو کے تاریخ جو بیان دے رہے آپ کا بیان آپ کے خلاف بھی استعمال ہو سکتا ہے آپ کو پولیس نے کوئی تشرید نہیں کیا اور جب وہ بیان دے لیتا ہے اپنی مرضی کے مطابق تو پھر اس کو پولیس کے حوالے نہیں کیا جاتا اس کو جیل بیجا جاتا ہے اس کو رہا کر دیا جاتا ہے اگر وہ کسی قسم کا مجرم اس کے اندر سے عامل نہیں ہوتا اس بیان کے اوپر پاکستان کی عدالتوں میں لوگوں کو پھانسیاں ہوں گئی ہیں پاکستان کی عدالتوں کے اندر سکسی فور کے اطرافی بیان جو کہ مجیسٹیٹ کے دیدیا ہے لوگوں کی چہدادیں جو ہیں ایدھر سے ایدھر منتقل کی گئی ہیں لوگ فیصلے ہوئے ہیں لیکن یہ واحد کیس law ہے کہ جس کے اندر اس خاضی فائز اسے تک پہنچتے پہنچتے اسے ایک ڈیٹ منٹ کے اندر بتاؤں گا کہ کیا کیا گیا اگست انیس سو بیانے میں جبیت کیانی ہی جو تھے انہوں نے محمد رمضان سلمان طیاء اور اسکر علی کے نام سے حبیب بینک ایجیز زیورست میں تین جالی اکاؤنٹ کھولے اور تینوں جو غیر حکمل کی کرنسی اکاؤنٹ تھے کیونکہ اس سے کچھ ایک پہلے حکومت نے یہ پابندی اٹھائی تھی ساگدار صاحب نے کہ آپ ڈالر جو ہیں وہ باہر لے جا سکتے ہیں کوئی کونوں لے کے جانا تھا اب ان اکاؤنٹس میں چیک اور کیش کی صورت میں سنتیس لاکھ چورانویں ہزار سات سو باسٹ دالر جمعز کیے گئے اور اس کے لاکھوں ڈالر کے بیرس سیٹیفکیٹ جاری کیے گئے اور ان کے فرسٹ کزن جو تھے میاں سراج انہوں نے بھی اپنے خط میں اندر اس کا ذکر کیا تھا ان اکاؤنٹس کا اب لندن میں ایک قاضی فیملی نے تین مزید اکاؤنٹ کھولے جن میں کاشم محسود قاضی اور نزد گھور قاضی کے نام سے بینک اف امریکہ لاہور سکندر محسود قاضی کے نام سے سیڈی بینک لاہور میں اکاؤنٹ کھولا گیا پاسپورٹ کی کافیاں فراہم کی گئیں ساگدار صاحب کو اور انہوں نے ایس دو اکاؤنٹس قاضی کے نام پہ کھولے اور پھر ایک نام دائریکٹر نائیم کے نام پہ کھولا گیا اور اس کو چلانے کا پورا سمہ جو تھا بقول ساگدار کے نواشی صاحب براہت بظاہر کرتے ہیں ان پانچوں اکاؤنٹس میں آپ اندازہ کریں کہ اس پانچوں اکاؤنٹس میں پیسہ ٹرانسفر کیا گیا اور ساتھ ہی اس طوران نواشی صاحب کی فیملی نے ارشباشی صاحب نے اتفریق انویسمنٹ بینک دیتی ان سے کچھ کرزہ لیا اب یہ کرزہ جب کوئی پیسہ دار پاتے ہیں میں اس لمبی کہانی میں نہیں جانا چاہتا میں اصل خاضی فائزی صاحب کے اس ٹیکنیکل جو ہے نا جو مار جو ہے جس سے انصاف کا گھلا گھونٹنے اس کی بات کرنا ہم تو اس میں انہوں نے لکھتا کیا کہ انہوں نے کیس کر دیا کہ ہمیں پیسے واپس نہیں کرتے یہ بتیس چاریا پانچ ملین ڈالر تھے جو واپس نہیں کر دیتے ایون فیلڈ کے فلیٹس انہوں نے گروی رکھے برطانیہ کے عدالت میں اگر آپ مالک نہیں تھے تو گروی نہیں رکھ سکتے تھے اور پھر انہوں نے کہا ہم ان کو پیسے واپس کر دیں گے اور ہم یہ فلیٹ چھڑوا لیں گے عدالت نے فیصلہ کر دیا بتیس اشاریا پانچ ملین ڈالر ہیں وہ انہوں نے وہاں سے ان کو واپس کیے اور اس کے بعد عدالت سے برطانیہ کا عدالت کا کیس ختم ہو گیا لیکن یہاں پر یہ کیس جو تھا وہ موجود تھا اب جہاں شریف خاندہ میں ہاں موجود نہیں تھا اب جہاں چل رہا تھا کبھی نیپ اپیل کرتا تھا کبھی نہیں کرتا پھر نیپ ہے وہ اس کے بعد انہوں نے ہائی کورٹ کے لیول پر چلے گئے تو آگے سپریم کورٹ میں اپیل نہیں ہو رہی تھی اب ہوا یہ ہے کہ جب یہ کیس پہنچا سپریم کورٹ میں تو بجائے اس کے وہ جو اکاؤنٹ دیئے تھے نمبر عصاق دار صاحب کھا جاتا کہ جائے اس کی تفتیش کرو اس میں اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں یہ دیکھو کہ لندن میں جو ہے پراپرٹیز دی گئی کہ نہیں یہ دیکھو کہ چھڑائی کیسے گئی یہ دیکھو کہ کون کون سی جو تفعیق والے سے انہوں نے کتنے پیسے لئے انہوں نے کہا نا 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 خبردار اتنی دیر کے بعد سپریم کورٹ آئے تمہیں شرم نہیں آتی اور انہوں نے ٹیکنیکل بنیاد کے اوپر لیمیٹیشن ایکٹ کے تحت اس قریب کو خارج کر دیا اور ساتھ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم تریل فیصلہ کیا اور وہ یہ کہ کوئی میڈیا ہاؤس کوئی چینل اس پر بارے میں گفتگو نہیں کر سکے گا قاضی فائدیسہ جو ہیں جسس مریض کے بعد پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسے جج ثابت ہوئے ہیں کہ جو پاکستان کی عوام کی خواہشات اور منگیوں جو انصاف ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں اس کے بالکل مختلف فیصلے کرتے ہیں مجھے اس سے کوئی اس وقت آج خانہ خوف محسوس ہو رہا ہے برا لگ رہا ہے اس کی بنیادی وجہ جی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت جن حالات میں ہے پاکستان کی وہ سیدھا امارت جو ہے وہ گر رہی ہے اور جب پہ امارت گر رہی ہو تو پھر اس اداروں کی اس امارت کو کبھی بھی روکنا نہیں چاہیے اس کو گرنے دینا چاہیے تاکہ ہم ایک نئی تعمیر کر سکیں علامہ اقبال کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے ایک دفعہ اپنے دوستوں سے کہا کہ میرے کچھ سوالوں کا جواب ایک شخص کے پاس ہے جو سجدنا علی حجویری جاتا کا جوہش کی مسجد میں آکے ٹھہرا ہوا ہے کل اسے پاس جائیں گے اب پوچھیں گے کہ سوال کا جواب کیا ہے مجھے دے دیں اقبال صبح اٹھے انہوں نے ہکا ہکا لگایا اپنی پاتوں میں وگن ہو گئے نہیں گئے دو تین دن ایسے گزر گئے ایک دن وہ شخص اچانک آئے اور علی بخش جو ان کے ملادم ہیں ان کو ایک چٹ دی اور کہا تمہارے اقبال کو کہنا کہ تمہارے صاحب سے کہنا تم تو بھئی آسکے یہ سوال کا جواب ہے اور وہ مولانا روم کے مسلمی کشیر تھا جسے اقبال نے اپنے اشار میں بھی درد کیا ہے کہ ہر بنائے ایک اہنا کا بادا کنت اولا بنیاد راوی راکنت تم اگر چاہتے ہو کہ نئی امارت اچھی تعمیر کی جائے تو پہلے پرانی امارت جائے اس کو بنیاد سے گھرا دو یہ جو انگریز کا بنائے ہو وہ انگلو سیکسن لاؤ ہے یہ جو انگریز کی توفے ہیں جن میں ہماری عدلیہ ہے جن میں ہماری ملٹری بیروکریسی ہے جس میں ہماری سبل بیروکریسی ہے یہ اب دم توڑ رہی ہے اور اس دم توڑتی بیروکریسی جو ہے اور اس دم توڑتی صورتحال پر اس کو گرنا چاہیے تھا اور قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے ایک احسان کیا ہے کہ انہوں نے آخری اس ستون کو مکمل طور پر کرا دیا ہے اور اس کے بعد پبلک کے اندر جو صورتحال ہے اور جو تصور اور جو امج انہوں نے پاکستان کی عدالت آلیہ کا دیا ہے جسٹس منیر کے وقت شاید اس طرح کا برا امج بھی نہیں بنا ہوگا کیونکہ چند لوگ جانتے تھے چند لوگوں کو پتا تھا سیاستدانوں کو اندازہ تھا وہی گفتگو کرتے تھے سیاستدان زیادہ سے زیادہ ایک مٹھی بار ہوتے ہیں وہ یہ اخباروں کے صافی کیا کرتے تھے جسٹس منیر چلا گیا اس نے پہلا فیصلہ دیا چلا گیا دوسرا فیصلہ دیا عجیوب خان کو سٹیبلش کیا چلا گیا پاتے کرتے رہے یہاں تک کہ جسٹس منیر جو تھے وہ بعد میں کتابیں لکھتے رہے فرام جیناٹوزیا اس نے کتابیں بھی لکھیں اور کتنی بے شرمی کے ساتھ یہ فطرہ لکھا کہ پاکستان میں دیموکرسی کو صحیح ٹرائل نہیں دینے یہ اس کو اوپننگ سینٹنسز ہے اس کتاب کا صحیح ٹرائل نہیں دینے دیا گیا حالانکہ جب دیموکرسی کی جبودیت کے سب سے بڑے قاتل وہی تھے اس کے بعد بشمار ججز آئے کہ جنہوں نے باقاعدہ مشرف کو آئین میں ترمیم کی اجازت دی اور الحق کو آئین میں ترمیم کی اجازت دی سب کہتے رہے بھٹو کے اس کے جاتے رہے دوسرے آتے رہے لیکن اس سب ججزوں کے جس طرح آہستہ 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 سپریم کورٹ کی امارت کو گرانے کی کوشش کی تھی قائد جناب جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس امارت کو اس طرح گرا دیا ہے جیسے سیمسن نے اس امارت کو گریا تھا جو کہ پرانے رومنز کے وہ ستون جو ہیں اب اس وقت گرے ہوئے پڑے ہوئے